دا ایکزام وائر میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہومت کے پرکاروں پر یعنی کہ types of majority یہاں سے آپ کے prelims یا mains میں کوئی بھی پرشن آتا ہے تو اسے آپ send percent کر پائیں گے یدی آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے conceptual clarity نہیں ہے تو وہ بھی یہاں سے clear ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بہومت کے پرکاروں پر ویڈیو کو انتک اوشی دیکھئے گا تو بہومت کسے کہتے ہیں یعنی کہ majority کسے کہتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کسی بھی بل کو پاس کرنے کے لیے بہومت کی افشکتہ ہوتی ہے majority کی افشکتہ ہوتی ہے اور بہومت جو ہے الگ الگ بل کے لیے الگ الگ پرکار کا ہوتا ہے تو اسی کو ہم دیکھیں گے کہ آخر کتنے پرکار کے بہومت ہوتے ہیں اور کس کس بہومت کے لیے کیا کیا condition ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سادھارن بہومت یعنی کہ simple majority simple majority کو کام چلاو majority بھی کہتے ہیں یعنی کہ working majority ٹھیک ہے اسے یاد رکھئے گا کبھی کبھی prelims میں پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے سادھارن بہومت کو کام چلاو بہومت یا working majority بھی کہا جاتا ہے تو یہ working majority کیا ہوتی ہے اس میں صدن میں اپستیت اور صدن میں متدان کرنے والے صدسیوں کے 50% سے ادھک صدسیوں کا بہومت ہوتا ہے اس point کو یاد رکھئے گا ٹھیک ہے پرتیک majority کے لیے پرتیک بہومت کے لیے الگ الگ condition ہے تو سادھارن بہومت کے لیے condition کیا ہے کہ صدن میں اپستیت اور صدن میں متدان کرنے والے صدسیوں کے 50% سے ادھک ٹھیک ہے اسی یاد رکھنا آپ کو ایک اگزامپل کے دوارہ ہم اسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ یاد رکھے گا جو متدان نہیں کرنے والے ہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مان لیجئے صدن میں اپستیت اور متدان کرنے والے صدسیوں کی سنخیہ 300 ہے ٹھیک ہے اگزامپل کے طور پر صدن میں اپستیت اور متدان کرنے والے صدسیوں کی سنخیہ 300 ہے تو 300 کا یہاں پہ کیا ہے اپستیت اور متدان کرنے والوں کا 50 پرشت تو 300 کا 50 پرشت جب آپ نکالیں گے تو کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 150 ٹھیک ہے تو 50 پرشت سے ادھک ہونا چاہیے یعنی کہ 151 50 یا اسے ادھک ہو تو اسی کو کہتے ہیں سادھارن بہومت ٹھیک ہے سمپل میزورٹی سمپل ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اس کے بعد اگلا ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہم بتا دیں آپ کو کہ نملکھت جو بل ہیں یا مدے ہیں یا پرستاؤ ہیں ان کے لئے سادھارن بہومت کی افشکتہ ہوتی ہے تو کون کون سے ایسے بلیاں ودہیک ہیں جن کے لئے سادھارن بہومت کی افشکتہ ہوتی تو ان میں پرستاؤ ہے وشواز پرستاؤ ٹھیک ہے پرستاؤں پر ایک ویڈیو ہم پہلے بنا چکے ہیں اسے آپ اوش دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے آخر یہ پرستاؤ کیا ہوتے ہیں تو وشواز پرستاؤ کے لئے بھی سادھارن بہومت کی افشکتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وشواز پرستاؤ یعنی نو کونفیڈنس موشن اس کے لئے بھی سادھارن بہومت کی افشکتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ دھن ویدیک ویت ویدیک اور سادھارن ویدیک یہ تینوں پرکار کے ویدیک ہیں اس کے لئے بھی سادھارن بہومت کی افشکتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ راج ویدائی کا یا راج ویدائی کا دورہ سنسد کے کسی شہنشودن کا ستیابن یا نئے راجیوں کا پرویش یا ستھاپنا یا نئے راجیوں کا نرمان اس میں جو بھی ورڈن ہے اس کے لئے بھی سادھارن بہومت کی افشکتہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی راجیوں کا نام میں پریورتن کرنا ہے جیسے اترا انچل سے اترا کھنڈ بنا تو اس کے لئے بھی سادھارن بہومت کی افشکتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ راج میں ویدھان پریشدوں کے سریجن یا اس سادھارن کرنا ہو اس کے لئے بھی سنسد میں سادھارن بہومت کی افشکتہ ہوتی ہے لیکن یاد رکھئے گا اس کے لیے راج ویدھائی کا میں دو تہائی بہمت سے بل پاس ہونا چاہیے لیکن بات ہم یہاں سنسد کی کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی اس کے لیے سادھارن بہمت کی افشکتہ ہوتی اس کے علاوہ چھٹھویں انسوچی اور پانچویں انسوچی کے جو ایشیو ہیں اس کے لیے بھی سادھارن بہمت کی افشکتہ ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں پونڈ بہمت کیا ہے یعنی کہ اپسولیوٹ میزورٹی کیا ہے تھوڑے تھوڑے انتر ہیں ان میں یاد رکھیے گا تو یہاں پر کیا ہے یہ سدن کی کل سدس سنکھیا ہے اوپر آپ نے دیکھا سدن میں اپستیت اور مدان کرنے والے یہاں پر سدن کی کل سدس سنکھیا کا 50% سے ادھیک اس کو کہتے ہیں اپسولیوٹ میزورٹی یہ یاد رکھیے گا مان لیجئے راج سبہ جس کے سدس سنکھیا کتنی ہے کل ٹوٹل سدس سنکھیا ہے 245 تو 245 کا 50% یادی آپ نکالیں گے تو کتنا ہو جائے گا 123 یا اس سے ادھیک ہو جائے گا تو اسی ہم کہیں گے پونڈ بہمت ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد ہے افیکٹیو میزورٹی یعنی کہ واسطوک بہمت کیا ہے اوپر آپ نے پونڈ بہمت دیکھا بھی یہ آپ کے سامنے ہیں واسطوک بہمت تو واسطوک بہمت میں کیا ہوتا ہے جو سیٹیں کھالی ہوتی ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے پونڈ بہمت سے لیکن انتر کیا ہے یہاں پر وہاں پر ہم نے کیا لیا پوری 200 کی 245 سیٹیں لی اور اس کا 50% کیا اسے ادھیک اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر جو رکت ستھان ہے اس کو نکال دیتے ہیں مال لیجے 245 راج سبا کی صدست سنکھیا ہے اور اس میں ایک سیٹ کھالی ہے یا دو سیٹ کھالی ہے تو اس کو ہم گھٹا دیں گے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس بچے گا 244 ہوگا اس کا ہم 50% نکال لیں گے ٹھیک ہے تو اسی کو کہتے ہیں واسطوک بہمت ٹھیک ہے ایفیکٹری میزورٹی سمجھ گئے ہوں گے آپ انتر ٹھیک ہے ایکزامپل کے طور پر آپ دیکھ لیجے ایکزامپل سے آپ اور سمجھ جائیں گے مال لیجے کل صدست سنکھیا 245 ہے اور ایک تستان ہے پندرہ تو پندرہ آپ گھٹا دیجئے تو کتنا رہ گیا 230 اب 230 کا جب آپ 50% کریں گے ٹھیک ہے 00 cancel کر دیجئے ٹھیک ہے اس کا 0-0 سے cancel ہو جائے گا تو آپ کتنا کتنا ہو جائے گا 23 into 5 تو 116 ہو جائے گا تو یہ 116 کیا ہے 116 سے ادھک صدستیوں کا جو بہمت ہوگا وہی واسطوک بہمت یا ایفیکٹری مزورٹی کہلائے گا سمجھ میں آگئی ہوگی بات آگے دیکھتے ہیں ہم لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دیکھ لیں بھارت کے اوپراسپتی کو یعنی کی وائس پریزیڈنٹ کو پت سے ہٹانے کے لیے جو آشے کا پرستاؤ ہے اس کو پاریت کرنے کے لیے واسطوک بہمت کی افشکتہ پڑتی ہے ایفیکٹری مزورٹی کی افشکتہ پڑتی ہے یاد رکھیے گا اور اسے بھی راجصبہ میں ہی لائے جاتا ہے لوگصبہ میں نہیں کیونکہ اوپراسپتی یا وائس پریزیڈنٹ ہے وہ راجصبہ کا سبھاپتی ہوتا ہے اور راجصبہ کا سبھاپتی ہونے کے ناتے ہی اس کو سیلری دی جاتی ہے نہ کی اوپراسپتی کے ناتے ہی آپ جانتے ہوں گے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا راجصبتی پر یادی مہا بھیوک لانا ہو تو اس کے لیے سدن کے کل سدسیوں کی سنکھیا کے دو تیہائی بہمت کی افشکتہ ہوتی ہے جو کی آپ نے چار پرکار کے جو بہمت دیکھیں ان میں سے کوئی بہمت نہیں آتا ہے یہاں پر کل سدسیوں کی سنکھیا کے دو تیہائی بہمت چاہیے کل سدسیوں کی سنکھیا مان لے راجصبہ کے سندر میں دو سو پینتالیس ہے تو اس کا دو تیہائی ہم کریں گے ٹھیک ہے ٹوٹل سیٹیں ہم اس میں لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی دونوں سدنوں میں الگ الگ پارت ہونا چاہیے ٹھیک ہے دو تیہائی سے ادھک ہونا چاہیے ٹھیک مہا بیوک کی پرکریہ پر الگ سے ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں وشیس بہمت یعنی کی سپیسل میزورٹی تو سپیسل میزورٹی کیا ہوتی ہے سدن میں جو اپستیت اور متدان کرنے والے سدسیں اس کا دو تیہائی ٹھیک ہے جبکہ راجت پتی پر مہا بیوک لگانا ہو تو ایسا نہیں کہا گیا کہ سدن میں اپستیت اور متدان کرنے والے سدسیوں کا دو تیہائی ہوگا بلکی وہاں پہ کہا گیا ہے کل سدس سنکھیا کا دو تیہائی ٹھیک ہے اور دونوں سدنوں میں الگ الگ پاریت ہونا چاہیے تو وشیس بہومت میں کیا ہوگا سدن میں اپستیت اور متدان کرنے والے سدسیوں کی سنکھیا کا دو تیہائی بہومت اسے کہتے ہیں وشیس بہومت اور اس میں جو بھاگ نہیں لیتے ہیں اس کو شامل نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو سدس اس میں پارٹسپیٹ نہیں کرتے ان کو مائنس کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے مان لیجیے تو یہاں پہ ہنڈر سے ادھک جو ہے یہ کیا ہوگا وشیس بہومت ہوگا ٹھیک ہے تو وشیس بہومت سے کیا کیا ہوتا ہے سمیدھانشن شودن ویدہ کرنا ہو تو وشیس بہومت چاہیے اس کے علاوہ سروچ نیالے اور اچھ نیالے کے نئے دھیشوں کو ہٹانا ہو یا مکھے نیرواشن آیوپت کو ہٹانا ہو یا مہا لیکھا پریچھک کو ہٹانا ہو تو اس کے لیے جو ہے وشیس بہومت کی افشکتہ پڑتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک بات پر اوش دھیان دینا ہے آخری بات وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی سمیدھان میں لکھا نہ ہو وشیس بہومت ٹھیک ہے یا پون بہومت تو آپ سمجھ لیجئے گا اس کا مطلب جو ہے صدارن بہومت سے ہی ہے ٹھیک ہے جہاں کہیں بھی سمیدھان میں بہومت کے پرکار کا علیک نہیں ہوتا ہے تو صدارن بہومت سے ابھی پرائے ہی مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اسے سمپل مزورٹی ہی مانا جاتا ہے امید کرتا ہوں بہومت کے پرکار اور ان پر جو تھوڑے تھوڑے سے انتر ہیں وہ آپ کو کلیٹی آگئی ہوگی کنسپچل کلیٹی آگئی ہوگی سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو کمنٹ میں آپ ہمیں عوش بتائیں کہ کون سی بات ایسی ہے کون سا بندو ہے جو آپ سمجھ نہیں پائے ہیں جیدی چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو عوش پریس کر لیے گا ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنیواد آپ کا دن شب ہو